اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم دیکھتے ہیں فرسٹ یئر بیولوجی کے سیکنڈ چپٹر کا تھرڈ لیکچر جو کہ ہے امپورٹنس آف وارٹر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں امپورٹنس آف کاربن کہ کاربن کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں اب دیکھتے ہیں کہ وارٹر کی کیا امپورٹنس ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جو وارٹر ہے وہ لائف کا میڈیم ہے کسی بھی اینیبل کی لائف کا میڈیم جو بھی کیمیکل ریاکشن یہ چند باتیں پہلے آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو بھی کیمیکل ریاکشنز ہونے ہیں وہ وارٹر کی موجودگی میں ہونے ہیں پریزنس آف وارٹر میں ہونے ہیں سارے کیمیکل ریاکشن اور یہ ایک لائف کا میڈیم ہے یعنی کہ باقی تمام کیمیکل ریاکشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے وارٹر کی تو دیکھتے ہیں یعنی کہ ایک ویسے بھی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ سب سے زیادہ زمین میں پانی ہی پائے جاتا ہے سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اور انسان کی باڈی میں بھی تقریباً اتنا ہی پانی اور آل دیکھے تو پائے جاتا ہے ویسے باڈی میں سکسٹی فائیو ٹو ایٹی نائن پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے مختلف ٹیشو ٹو ٹیشو اور آرگان ٹو آرگان یہ ویری کرتا ہے تو جیسے کہ سب سے پہرے دیکھتے ہیں ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ وارٹر ہمارے ٹیشوز میں پائے جاتا ہے یعنی کہ جو اسی لیے ٹوینٹی پرسنٹ وارٹر کی موجودگی کی وجہ سے جو ہمارا ٹیشوز ہیں وہ وارٹری ڈیلیٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اٹھی فائیو پرسنٹ جو وارٹر ہے وہ برین میں پائے جاتا ہے یعنی کہ اتنا زیادہ پانی ایک دماغ میں پائے جاتا ہے اور یہ وارٹر اگر ایٹی فائیو سے کام ہونا شروع ہو جائے تو جو ہمارا برین ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا اور اسی طرح یہ برین میں ایٹی فائیو پرسنٹ واٹر ہونے کے وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈائیلیٹ ہوتا ہے یعنی بڑا ہی نازک ہوتا ہے تو اسی لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے سکال اللہ پاک نے بنائی ہے ایک بون ہے سکال خوپڑی جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسری پروپٹی جو دیکھتے ہیں واٹر کی امپورٹنس کے حوالے سے کہ یہ ایک سولویمنٹ پروپٹی ہے سولویمنٹ یعنی واٹر کو ہم یونیورسل سولویمنٹ کہتے ہیں سولویمنٹ کیا ہوتا ہے سولویمنٹ وہ کمپاؤنڈ ہوتا یا وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے تو یہ جو واٹر ہے یہ ایک ایونک کمپاؤنڈ ہے پولر ہے یعنی اس کے پولز ہیں پولر کمپاؤنڈ پولز کون سے ہیں نیگیٹیو ہیں اور پوزٹیو ہیں یعنی یہ واٹر کا جو ہروجن بانڈنگ اور ایروکسل بانڈ جو ہیں یہ اس کے پولز ہوتے ہیں اور یہ پولر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی جو پولر مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر حال کر لیتا ہے پولر سولیوٹ ہوتے ہیں فر اگزمپل ایک بڑی عام سی کامن سی اگزمپل ہے این اے سی ایل تو این اے سی ایل بھی چونکہ ایک پولر ہے مالیکیول ہے این اے پوزٹیو بانڈ ہوتا ہے سی ایل کلورائیڈ کا نیگیٹیو تو یہ آپس میں حال ہو جاتے ہیں یہ ایز ای سولونٹ کام کرتا ہے اور این اے سی ایل ایز ای سولیوٹ تو یہ کسی بھی جو پولر مالیکیول ہیں اس کو اپنے اندر حال کر لیتا ہے سوائے نون پولر مالیکیول کے نون پولر مالیکیول کو یہ اپنے اندر حال نہیں کر سکتا جیسا کہ فیٹس ہیں آئلز ہیں تو واٹر سولونٹ کی پروپٹی کے حوالے سے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک یونیورسل سولونٹ ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہیٹ کپیسٹی ہیٹ کپیسٹی کے حوالے سے واٹر کتنا ایمپورٹنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو واٹر ہے اس کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ہیٹ ابزارب کرنے کی تو جتنی زیادہ یہ جہاں پائے جاتا ہے واٹر جیسا کہ کسی بھی ٹیشو میں پائے جاتا ہے کسی بھی آرگن میں پائے جاتا ہے تو وہاں ہیٹ اگر زیادہ 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 ہو جائے تو واٹر کی وجہ سے یہ جو وہ ڈیمج ہونے سے بات جاتے ہیں یعنی پانی کے اندر اتنی زیادہ کپیسٹی ہے ہیٹ کو ابزارب کرنے کی اس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں ہیٹ آف ویپرائزیشن ہیٹ آف ویپرائزیشن کا کیا مطلب ہے وہی کہ واٹر کی جو ویپرائزیشن کی ہیٹ یعنی ہیٹ کپیسٹی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ ایک کلو گرام کے لیے ویپر ویپر کو ویپر کی حالت میں کنوارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کے لیکوڈ ٹو گیس کنوارڈ کرنے کے لیے فائیو کلو کیلٹری ایک کلو گرام کے لیے چاہیے ہوتی ہے اتنی زیادہ اندرگی چاہیے ہوتی ہے تو ویپرائزیشن ہو جاتا ہے ویپرز میں چینج ہو جاتا ہے گیس میں تو یہ پھر بھی ایک جو لیٹر وارٹر ہوتا ہے اس میں سے ٹو میلی لیٹر وارٹر ویپرائز ہوتا ہے نائنٹی ایٹ میلی لیٹر جو وارٹر ہے باقی وہ بات جاتا ہے اور آگے اس کی کیا امپورٹنٹ دبو دیکھتے ہیں آئونیزیشن آئونیزیشن کی ہم نے پہلے بات کی کہ جو وارٹر ہے وہ آئینز کی صورت میں موجود ہوتا ہے یعنی ایک ہائیڈروجن آئین اور دوسرا ہائیڈروکس آئین تو یہ پھر وہی بات آگئی کہ یہ کسی کو اپنے اندر ابزارب کرنے کے لیے اس کی آئینزیشن کر دیتا ہے اس کو آئینز میں کنوارڈ کر دیتا ہے لاسٹ میں جو وارٹر کے امپورٹنٹ ہے وہ پروٹیکشن ہے یعنی کہ وہ جس بھی تیشو میں موجود ہو جس بھی آرگن میں وارٹر موجود ہو تو وہ پروٹیکشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے فار اگر آنکھ کو کوئی ہارم فول ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیئرز کی صورت میں وارٹر بینا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح کسی اور بون میں چونکہ وارٹر ہوتا ہے تو یہ وارٹر کی وجہ سے بون بھی اپس میں کننیکٹڈ رہتی ہیں اور ڈیمیجے ہونے سے ہارم فول ایفیکٹ ہونے سے بات جاتی ہیں تو یہ وارٹر کی امپورٹنس کے حوالے سے چند باتیں تھیں اگر آپ کو کوئی پویسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں بس اللہ